اسلام علیکم دوستو اس وقت میں موجود ہوں بنگالی پاڑا سوک وارٹر فش مارکٹ کے اندر اور یہ مارکٹ بڑی قدیم پرانی مارکٹ ہے تازہ مچھلی بھی مل جاتی ہے اور اس طرح کی سوکھی مچھلی بھی کافی تعداد میں مل جاتی ہے سوکھی جنگیں سوگھی بچھلی یہ سب بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ فریش مال بھی مل جاتا ہے تو ابھی ہم اپنے کسٹومر کے لیے مال لینے کے لیے آئے تھے مچھلی اور جنگل لینے کے لیے آئے تھے تو سوچا کہ یہ ویڈیو بنایا تھوڑا سا آپ کو یہاں کی صورتحال دکھائیں تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر رکھے ہیں ہیرا مچھلی یہ اوریجنل جینین ہیرا ہے اور اگر تازگی کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ فریش نہیں ہے اس کی وجہ کہ اس میں سے چمک ختم ہوئی ہے چمک جو ہوتی ہے وہ مچھلی کی تازگی کی ایک پیچان ہوتی ہے اس کی آنکھیں چمکداروں یہ بھی ایک پیچان ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ رکھے ہیں میں گسر ماشاء اللہ سے گسر رکھے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے گسر رکھے ہوئے ہیں اور یہ رکھا ہوئے ہے ککڑ سالن کے حساب سے کھانے کے ادبار سے گسر اچھا ہے یہ فرائی میں بھی اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ فریش ہے اچھا گسر ہے ماشاء اللہ سے اس کے علاوہ یہ ککڑ رکھا ہوئے فرائی کے ادبار سے یہ بھی اچھا ہے ٹنگل مارکٹ کی بات کی جائے تو مال اتنا زیادہ نہیں ہے بہت کم مال ہے جیسا کہ ابھی یہاں پر یہ کچھ دانے رکھے ہیں یہ امباجیک انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں صافی کہتے ہیں بونلیس کے ادبار سے ایڈیال آئٹم ہوتا ہے اور فریشنس کی بات کی جائے تو یہ فریش ضرور ہے لیکن وہ کالٹی نہیں ہے جہاں اپنے کسٹومر کو دیتے ہیں اپنے کسٹومر کو ہم کیا چیز دیتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ابھی ہمارا مال کٹ رہا ہے یہ سوکھے جھنگ ہیں اور یہ پرندوں اگرے کے لئے بھی استعمال کیے جاتے ہیں کچھ لوگ اس کو کھانا بھی پسند کرتے ہیں تو مارکٹ یہ کجیبی میں کافی پرانی ہے ابھی اس مارکٹ کے اندر ہم انٹر ہوئے ہیں یہ رکھی ہوئے دائی ڈانگری یہ دائی مچھلی ہے اس کو دائی ڈانگری کہتے ہیں ڈانگری سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ دائی ہے اور بات کر رہے تھے ہم جھنگوں کی تو یہ ہمارے ہی جھنگیں بن رہے ہیں اور دیکھیں اس صفائی کے ساتھ جھنگیں بنائے جا رہے ہیں کہ اس کی نس مار کر اس میں سے چیرہ مار کے نس کو نکالا جا رہا ہے اور یہ سارے جھنگیں اس میں ایک چھوٹا جھنگا بھی ہے یہ بہت چھوٹا ہے شکار کے ادبار سے اچھا ہوتا ہے لیکن کھانے والا جھنگا یہ ہے تو ابھی ہم نے ماشاء اللہ سے جھنگیں لیے ہیں اور یہ ہمارا ہی سارا مال بن رہا ہے ذرا سائز دکھانا اٹھا کے جھنگیا کا کیسہ ہے تو یہ ریکھا ماشاء اللہ سے یہ سائز کا جھنگا ہم نے لیا ہے اپنے کسٹومر کو لیا ہے اور ایک دم فریش تازہ جھنگا ہے ماشاء اللہ سے الگی کالیٹی اس کی تازگی اس کی ٹرانسپیرنسی نظر آیا ہے یہ جھنگا جتنا باسی ہوگا اتنا زیادہ بلیکش سا ہوگا لیکن یہ ریکھا ماشاء اللہ مچھل کے ایک ایسا آیا ہے تو یہ سارا ماشاء اللہ سے جھنگا ہمار بن رہا ہے اس کی صفائی ہو رہی ہے سب کی نس نکالی جائے گی اس کو افتاق کیا جائے گا پھر کسٹومر کو ڈیلیور کیا جائے گا یہ ہمارے کام کی کالیٹی ہے تو ابھی ہم آگے آگے ہیں آگے آپ کو چیزیں دکھا رہے ہیں اب یہاں پر رکھی ہوئی ہے کھگا مچھلی یہ کھگا مچھلی ہے اور سستی مچھلی ہے سالہند کے ادبار سے اس کے ساتھ ساتھ یہ ادھر رکھا ہوا ہے کوئی یہ اس کو فوجی پابلیٹ بھی کھا جاتا ہے کالا پابلیٹ بھی کھے کے کچھ لوگ بھیجتے ہیں لیکن پابلیٹ سے اس کے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ کوئی مچھلی ہے ساتھ میں چھوٹے جھنگیں ادھر رکھی ہوئے ہیں شکار والے جھنگیں ہیں ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی ایک مچھلی ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں لیکن ہم نے نہیں کھایا تو ہم اس کے بارے میں کچھ کمیل نہیں کر سکتے مال کے ادبار سے بات کیجئے مارگٹ میں تلا مال نہیں ہے اچھا یہ وہ دکانے جہاں سے میں مال خریدتا ہوں یہیں پر یہ بھی میرا مال کٹ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں سارا کا سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیرہ رکھا ہوا ہے یہ اوریجنل ریڈ سنپر ہے اور یہ سب میرا ہے اب اس کی فریشنس کے ہم جو بات کر رہے تھے کہ مچھلی پہ اس کی چمک نظر آنی چاہیے تو ماشاءاللہ اس کی چمک نظر آ رہی ہے کہ کتنی زیادہ چمک ہے اور اس کے علاوہ یہ گولی مشکہ رکھا ہوا ہے اب دیکھیں دونوں طرح کے گولی مشکہ ہیں یہ گولی مشکہ دیکھیں اور یہ گولی مشکہ دیکھیں اور گولی مشکہ کی جو قولٹی ہے پیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے بہت پسند گیا جاتا ہے اس کو میں نے جس کسٹومر کو دیا ہے وہ کسٹومر خوش ہوا ہے گولی مشکہ کی پیچھان یہ کانٹا جو ہوتا ہے موٹا یہ گولی مشکہ کی پیچھان ہوتی ہے اس کے یلو فنز ہوتے ہیں یہ گولی مشکہ کی پیچھان اب میں آپ پہ لکھاتا ہوں یہ تھے فریش گولی مشکہ یہ تھوڑے سے اگر بات کی جائے یہ ہلکے ہیں یہ کالٹی میں تھوڑے سے ہلکے ہیں ٹھیک ہے اور جو بہترین گولی مشکہ ہے والا گولی مشکہ اٹھا کے دیگھانا بڑا والا جو میں نے یہ دیکھا ہے فریشنس کی بات کی جائے یہ چیز ہوتی ہے فریش اس کے اوپر لیس کتنا زیادہ ہے اس وقت میں ہاتھ ملے کے دکھا مچھلی کو یہ دیکھا ہے ایک دم مچھلی کڑا کے رہتی ہے اس کے اوپر لیس ہوتا ہے سیدھی رہتی ہے گل پھلا کھل کے دکھانا اس کا گل پھڑا دیکھیں تو ماشاءاللہ سے کتنا لال ہے یہ قولیٹی یہ فریشنس ہے جو ہم اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں اور بقاعدہ ان کے گھر پر پہنچاتے ہیں ان کی پسند کے مطابق کٹنگ کروا کر تو ابھی ہم یہ کٹنگ کروا رہے ہیں یہ ہیرہ مچھلی گولی مشہ سب ہمارا کٹ روز سب اسی قولیٹی اسی لیول کا مال ہے اور یہ ایسا مال ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ زندہ مال ہے زندہ مال کی بچھان اس کا لیس اس کی تازگی میں اس کی کڑکپن اور اس کی آنکھیں اس کی گل پھڑے سب جو ہونے چاہیے گل پھڑے لال ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں مچھلیوں میں موجود ہیں تو اس طرح کی قولیٹی دکھاتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں بہت سارا کی قولیٹی رکھی ہوئی ہے یہ مشہ ہماری کٹری دی ابھی اس کا گوش بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن مارکٹ میں اس طرح کی مشہ رکھی ہوئے ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارا یہ مشہ رکھی ہوئے اس میں کوئی رونک نہیں ہے عجیب جو ہے اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے مچھلی کی اور اس میں یہ رکھا ہوا ہے سیدھا ہاتھ کے اوپر گھسر پھر بیچ میں کوکڑا رکھتا ہے آگے ہم بڑھتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہ رکھا ہوا ہے ہیرا ہو یہ ماشاء اللہ سے فریش ہیرا ہے زبردست قولیٹی کا ہیرا ہے پل پل تازہ ہے تازہ مچھلی الگی نظر آجاتی ہے تو اس کا کڑکپن اس کے فریشنس الگی نظر آجاتی ہے ساتھ میں گھسر بھی چھوٹے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ماشاء اللہ سے کڑک ہیں اس کے گھلپڑے بھی لال ہوں گے گھلپڑے مجھ سے کھل نہیں رہتے میں اس کو چیک کر رہا تھا ساتھ ساتھ یہ آگے جو رکھا ہوا ہے یہ گھسر بائی دعوی یہ آگے جو رکھا ہوا ہے یہ ہے کالا مشکہ ٹھیک ہے اور باقی تو مچھلی الگی میں بچائی چکا ہوں یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھا ہوا ہے کھگا رین جی اور یہ بہت زیادہ بون لیس میں چلتا ہے بہت زیادہ بکتا ہے سستہ آئیٹہ میں سالنگی دوبار سے اچھا ہوتا ہے آگے اگر ہم آ جاتے ہیں تو آگے رکھی ہوئی ہے سوناب سوناب تو اچھی ہے تمہیں بس ابھی لائے ہو نا تازہ ہے ماشاء اللہ سے دکھاو طرح اٹھا کے دکھانا یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کی فریشنس دیکھیں کتنی کڑا گئے لیس بھی اس کے اوپر موجود ہے گلپڑے بھی دیکھیں اس کے تازہ مچھلی اب ہاتھ میں لیتے ہیں ایک دم سٹریٹ کھڑی رہتی یہ گرتی نہیں ہے تازہ مچھلی کی پہچھان ہے یہ ماشاء اللہ سے اور اس کی جو چمک ہے نا وہ لگی نظر آ جاتی ہے اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں اس کی بوڈی شائن کر رہی ہوتی ہے تازہ مچھلی ایسی پہچھانتی ہے اس کے علاوہ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے تو کڑک ہوتی ہے یہ باہدہ ہوئے سوناب ہے پاپلیٹ کے نام پہ بچھی جاتی ہے پاپلیٹ نہیں ہے سوناب کی پہچھان کیا ہے اس کے یلو فنس سے ہوتے ہیں گول سا ہے پاپلیٹ جو ہے وہ سلور ہوتا ہے اب یہ ہٹا دےہا ہے اگر میں نہیں ملتی اس بھی نیچے نہیں ملے گی تو یہ سوناب ہے سوناب پاپلیٹ کے نام پہ بچھی جاتی ہے سوناب پاپلیٹ نہیں ہے ی kasی سوناب ہے سوناب کے نام پہ پاپلیٹ کے نام پہ بےحکوب بنا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تو میں آپ کو دکھائی چھوکا تھا کہ یہ جو ہے کوئی ہے اس لئے اس کو بھی بےحکوب بنا کے بچھا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے تو ماشاء اللہ سے یہاں پر مچھلی جو ملی ہے ایک سوناب تازی ہے ایک یہ تازہ ہے ایک یہ تازہ ہے کیرہ اور جو میں نے مچھلی لی تھی باقی جو مچھلی عموماً نظر آرہی ہے مارکل میں بہت کم ہے تازہ مچھلی کی ابھی مال آیا ہے کچھ تو نظر آیا تو میں نے آپ کو دکھا دیا ماشاءاللہ سے ابھی ہماری مچھلی چھل رہی ہے جب یہ کٹتی ہے اس کے سلائس کیسے بنتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو ہمارا جو ہے وہ جھنگا کٹ چکا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی اس طریقے صاف ہوکے یہ اس طرح سے آ رہا ہے اس کے بعد یہ فریش ہوکے پیک ہوگا وہ کیسے پیک ہوگا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا تو ابھی فیلال یہاں سے صفائی کرواتے ہیں مچھلی گڑوا دیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب ہماری مچھلی بننا سٹارٹ ہو چکی ہے ایک چیز میں نے آپ کو دکھانے تو جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہک پھسا ہوا ہے اور یہ گل پھڑے کے اندر مچھلی کے یہ ہک پھسا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ دوری کی مچھلی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ چیز ہم دیتے ہیں اب یہ مچھلی کٹ رہی ہے یہ ہیرہ کٹا ہے ماشاءاللہ سے اس میں بلیڈ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے گل پڑوں میں یہ کتنا اس میں بلیڈ ہی ہو رہا ہے یہ بلیڈ ہونے کی نشانی ہے کہ مچھلی تازہ ہے اور اس کا گوشت آپ چیک کریں کتنا صاف شفاف ہے اس کے باوجود ہم اس کو دھوتے ہیں فریش بھی کرتے ہیں اپنے کسٹومر کے لئے تاکہ مطمئن کرسکے ہیں بعض وقت بغیر دھوئے بھی دے دیتے ہیں لیکن عمومن ہم فریش اس کو کر کے دھو گے مطلب فریش کرنے سے مراد صاف درہ کر کے دھو دیتے ہیں تاکہ کسٹومر کو یہ تکلیف نہ ہو کہ اس کے مچھلی کو دھونا پڑا ہے یا مچھلی گنزی تھی والحمدللہ ہمارا کام کی قولیٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی کٹی ہوئی یہاں پر رکھی ہوئی ہے کون کتنا لگا ہے دوری کی مچھلی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بھی ہیرا مچھلی ہماری کٹری ہے اچھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری مچھلی کٹری ہے اور یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا زبادہ سلائز نکل کے آ رہے ہیں بہترین سلائز دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ فریشنس کی پیچھانی کتنا اس کا بلڈ نظر آ رہا ہے باسی مچھلی میں چیز آپ کو نظر نہیں آتی ماشاءاللہ سے گوش کے ساتھ چمک رہا ہے تو یہ ابھی ہیرا کٹ رہا ہے ابھی یہ ایک اور ہیرا کٹتا ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ چیک کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ابھی انہوں نے کٹا یہ دیکھیں بلڈ کیسے نکلے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہاتھ پہ لگا کہ نہیں دیکھاؤ اپنا ہاتھ کڑی آئے گا تمہارا مچھلی گاٹو بلڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلڈ جو نکلتا ہے نا یہ تازہ مچھلی سے ہی نکلتا ہے یہ تازہ مچھلی کی پیچھان باسی مچھلی سے بلڈ کبھی بھی نہیں نکلتا یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھا ہے زبردست بہترین کام ہو گیا تو ابھی یہ ہیرا کٹ رہا ہے گولی مشک ابھی ہم آپ کو دکھائیں تو بھائی ماشاءاللہ سے دیکھیں گولی مشک ابھی ہم نے کٹا ہے تو اس کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست اس کی کلی دیکھیں نکالو اس کے ذرا پیس نکالو یہ بالکل فریش گولی مشک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھی اس کا پیٹ چھاک کر رہے ہیں یہ دیکھیں گولی مشک جو پوٹا ہوتا ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے آپ جاتے ہیں نا جب فشری میں مشلی لینے خود جو بنگالی بچے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس پوٹے کی چکر میں آپ کو یہ مشلی دلواتے ہیں ہم بہت مہنگی دلواتے ہیں ہمارا ان سے سودا ہوتا ہے بغیر پوٹے کے تو ہمیں سستی ملتی یہ وہ باتیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے سلائز نکال پڑے گا تو بہرحال گولی مشکہ میں بڑا بے وکم بنایا جاتا ہے فشری میں بہت سارے سیندھ اپارڈ ہوتا ہیں بعض اوقات کچھ مشلی ایسی ہے جو آپ مجھ سے خریدیں گے تو آپ کو سستی پڑے گی بنظمت فشری سے کیونکہ ہم لوگ جو لیتے ہیں نا ہم پوٹے کے بغیر ان سب چیزوں کے بغیر مشلی خرید رہے ہوتا ہے جبکہ فشری والے آپ کو ان سب چیزوں کے ساتھ کے پیسے لگا آتا ہے تو اس کو کس طریقہ اب آپ پوٹے کو کہیں بیچ نہیں سکتے تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا میں بتا رہا ہوں تو اس میں جو ہے بڑا بے وکم بنایا جاتا ہے میرے کہ ماشاءاللہ گولی مشکہ کا گوشت کتنا کلین ہے صاف شفاف ہے ایک دم ٹرانسپیرنٹ سا گوشت ہوتا ہے تو وائٹ میٹ پی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیز ہے یہ کالٹی ہے تو اس طرح کی کالٹی ہم دکھاتے ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے بلڈ دیکھیں اس کے اوپر یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبزت اس کو لگ رہا ہے بلڈ دیکھیں کالٹی دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری چیزیں بہت زبزت چیزیں تو اس طرح کی چیز ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ ہمیں آرڈر کرتے ہیں ابھی پیک کرتے ہیں پھر اب آپ کو پیکنگ کے بعد بھی دیکھائیں گے ماشاءاللہ تو جناب اب دیکھ رہے ہیں آپ پیکنگ اور کلیننگ ہم گھر پہ آکے واش کر کے اور اس طرح سے پیکٹ کے اندر پیک کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ ویڈیو صحیح ترہاں سے نہیں بن سکی کیمرے میں پرابلم تھا اور یہ ویڈیو بائدہ بے پرانی ہے بہرحال تو اس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے اگر آپ ہمیں آرڈر کرتے ہیں اور بعض وقت ہم ڈائریک بھی فیشریز سے آپ کے آرڈر پہ پہنچا دیتے ہیں بہرحال یہ ویڈیو تھی اگر ویڈیو پسنے کے لئے لائک امین شاید سبسکراب جاتے ہوئے دلشریف یاد رکھئے گا آرڈر کرنا نہ مولیے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ